اتنا بڑا شہر ہے ڈھائی کروڑ کا یہ ایک ہفتے یا تین دن میں تو صاف نہیں ہوتا وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے کر کیا جس کے بعد انہوں نے انیس سو ساٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی اور انیس سو ستر کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا جبکہ زلفقار علی بھٹو کے دور میں قائم علی شاہ نے وفاقی وزیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیاء الحق کی موت کے بعد جب بنظیر بھٹو اقتدار میں آئیں تو انہوں نے قائم علی شاہ کو پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کا صدر بنایا اور انتخابات میں کامیابی کے بعد قائم علی شاہ نے پہلی بار سندھ کے ستر وزیر علی کی حیثیت سے حلف اٹھایا دوہزار آٹھ کے انتخابات میں قائم علی شاہ نے سندھ اسمبلی کا الیکشن جیتا اور دوسری بار سندھ کے وزیر علی کا حلف اٹھایا جبکہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں بھی قائم علی شاہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن جیت کر تیسری بار سندھ کے وزیر علی بنے سید قائم علی شاہ نے سات مرتبہ صوبائی اسمبلی جبکہ ایک ایک بار قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں